بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج سے ہم ٹین کلاس ماتمیٹکس پر ہم ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم جو ایکسرسائز کے جتنے ایم سی کیوز ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں کنسپٹ کے ساتھ سیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر ون کے جو ایم سی کیوز ہیں ایکسرسائز والے ان کو ڈسکس کریں گے اس طرح نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم چپٹر ٹو کو ڈسکس کریں گے اور یہ لیکچر سیریز کنٹیلیو رہی گے جب تک آپ کی پوری ایکسرسائز مید پوری بک کی جو ایکسرسائز کے ایم سی کیوز ہیں وہ کور نہیں ہو جاتے تو پہلا چپٹر جو ہے آپ کی کلاس ٹین ماتمیٹکس کا کوارڈرائٹک ایکویشن کا اس کی ایکسرسائز بچو آپ کے سامنے ہے جس میں جو پہلا آپ کی پاس ایم سی کیوز آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کی سٹیٹ میٹ ہے کہ سٹینڈر فارم آف ہلا کوارڈرائٹک ایکویشن بچو ایک ایسی ایکویشن ہوتی ہے جس میں جو ویرییبل انوال ہوتا ہے اس کی جو ہائیسٹ پاور ہوتی ہے وہ ٹو ہوتی ہے جیسے کہ اب آپ کی سامنے میں نے یہ کوارڈرائٹک ایکویشن لکھی ہے جس میں جو ویرییبل ہمارے پاس انوال ہیں ایکس ایکس وائی زی ان کو بیٹا بلنا ہے ویریبل اگر یہ X ویریبل میں ہے تو ہم X ویریبل کے X کی جو ہیسٹ پاور ہوگی وہ 2 ہوگی اور جو اس کی سٹینڈر فارم ہے ایکویشن کی کوڈرائٹک ایکویشن کی وہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے A X سکیر پلس B X پلس C is equal to 0 تو یہ آپ کے پاس کیا ہے X ویریبل میں ہے سٹینڈر فارم ہے کوڈرائٹک ایکویشن کی تو بچائے جو آپ کے پاس اپشن نمبر B ہوگا یہاں پہ وہ آپ کے پاس کیا ہوگا کریکٹ ہوگا اسی طرح جو ایم سی کیون نمبر ٹو ہے اس میں وہ یہ پوچھتا ہے کہ نمبر آف ٹرم انڈا سٹینڈر فارم آف دا کوارڈرائٹک ایکویشن اے ایکس کر پلس بی ایکس پلس ایس ایکویل ٹو زیرو کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کی سٹینڈر فارم ہے کوارڈرائٹک ایکویشن کی جو آپ کو یہ سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ اس میں نمبر آف ٹرم کتنی ہے بیٹا یہ جو پلس منس اور ڈیویزن کے سائن ہوتے ہیں ان کو آپریشن بولا جاتے ہیں یہ جب کسی ایکسپریشن پر لگتے ہیں پرو فارم کی جاتے ہیں تو وہ ٹرم وہ الگ الگ جو ٹرم کو بنا دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ پہلی ٹرم یہاں پہ دوسری ٹرم یہاں پہ تیسری ٹرم تو جو آپ کی سٹینڈر فارم ہے کوارڈرائٹک ایکویشن کی اس میں جو نمبر آف ٹرم مول میں وہ کتنی ہیں ایک دو تین تھری تو آپشن نمبر جو آپ کی پاس سی ہے وہ کریکٹ ہے تا میتھر ٹو سول دا کوارڈرائٹک ایکویشن ہے بچو جب آپ نے چپٹر نمبر ونگ ڈسکس کیا تھا کوارڈرائٹک ایکویشن کا تو اس میں جو میتھرگ ہم نے پڑے ہیں وہ کتنے پڑے ہیں تین میتھرگ تھے کوارڈرائٹک ایکویشن کو سول کرنے کے پہلا جو میتھرگ ہے وہ ہے کیا ہے آپ کے پاس بایا فیکٹوازیشن کی مرض اے سکتے ہیں کو سال کرسکتے ہیں کی مرض ایر کی مرض ساتی اور تھرد پہ کے پاس کبچھو آڈ ریٹک فرمولا تو یہ ٹوٹل ملا کے جو آپ کے پاس میتھر بنتے ہیں کو آراء کرنے کے وہ آپ کی پاس کتنے ہو گئے تھی تھری تو یہ آپ کا آپسن نمبر جو ہے سی وہ کریکٹ ہوگا تو کوئٹر mettون Plays Raz�aru جاتے ہیں کہ ہمارے کیا ہوگا x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a تو یہ آپ کے پاس کیا ایک quadratic فرمولہ ہے تو یہ آپ کے پاس جہاں option آپ کو نظر آئے گا correct وہ آپ کا option number a ہے جس میں یہ complete term صحیح لکھئے ہیں x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a اب یہ option number c کیوں correct نہیں یہاں دیکھیں square root کے اندر کیا اے plus کا sign ہے جو کہ ہمارے فرمولہ wrong ہو جاتا ہے ہمارے square root کے اندر جو terms میں ہمارے پاس sign ہے negative کا ہے اسی طرح option number b میں دیکھیں تو آپ کے پاس b کے ساتھ negative sign موجود نہیں ہے تو اس لئے یہ بھی wrong ہوگا اور option number d دیکھیں یہاں بھی b کے ساتھ negative sign نہیں ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا wrong ہوگا تو option number a is correct the linear factor is x square minus 15 x plus 56 بچو آپ نے کیا بتانا ہے اس کے linear factor بتانے تو factor کیسے نکالتے ہیں بیٹا بھی ہم لکھتے ہیں جو ہمارے پاس mc use ہے x square minus 15 x plus 56 اس کے کیا بنانے بچو ہم نے factor بنانے تو factor بچو کیسے بناتے ہیں یہ جو middle term ہوتی ہے اس کو ہم break کرتے ہیں تو ایسے number پہ جن کو plus minus کریں تو یہ والی term بنے یہ center والی plus minus کرنے سے اور جب آپ کیا کریں ان دونوں number کو آپس میں multiply کریں تو یہ اس کی first اور یہ last میں 56 x square یہ والی term بنے تو بچو بہت حسان ہے دیکھیں ابھی ہم کیسے اس کے factor بناتے ہیں x square minus 7 x minus 8 x دیکھیں اب یہ دو نمبر minus 7 x minus 8 x کتنے ہوگے بچو minus 15 x اور جب آپ ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ minus minus plus 7 کو 8 سے multiply کریں گے تو 56 اور ساتھ میں ان دونوں کی ساتھ x سے x گئے تو means کہ ہمارے پاس دو نمبر ایسے آگئے ہیں جن کو plus minus کرنے سے یہ middle term بن رہی ہے اور ان کو multiply کرنے سے یہ last term بن رہی ہے plus 56 اب یہاں سے بچو x common آ رہا ہے یہاں پہ ایک x common ایک x رہے گیا یہاں سے x common 7 رہے گا یہاں سے اگر میں minus اور ساتھ 8 common لے لوں تو یہاں x رہے جائے گا اور یہ چونکہ plus کس ہے negative میں ہو جائے گا negative common لیا ہم نے اور یہاں 7 multiply کریں گے تو 56 بنے گا دوبارہ یہ دیکھ لیں جب minus 8 کو x سے multiply کریں گے minus 8 x minus minus plus 8 کو 7 سے multiply کریں گے 56 تو یہاں سے جو آپ کے پاس بچو آپ کے پاس linear factor بن گئے ایک x minus 7 اور دوسرا x minus 8 تو یہ بچو آپ کے پاس جہاں پہ option آپ کو بک میں نظر آ رہا ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا correct ہوگا تو اس کا option number کہاں آپ کو نظر option number c is correct یہ option number c an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x یہ بچو آپ کے پاس کیا ہے recipe broker equation کی definition ہے جو آپ کی بک ہے اس کا پیج نمبر آپ دیکھیں i think 9th page ہے اس کے center میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس recipe broker equation کی definition لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایسی equation کہ an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called an recipe broker equation option number b is correct an equation of the type 3 power x plus 3 power 2 minus x plus 6 is equal to 0 بچو یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے ایک exponential equation ہے جو آپ کا book ہے book کا page number 10 دیکھیں تو وہاں پہ exponential equation لکھی ہوئی ہے کہ an equation in which variable occur in exponent variable بچو آپ کے پاس کون سے ہوتے ہیں یہ x ہو گیا y ہو گیا z ہو گیا اس طرح ہم کہہ کہتے ہیں variable اب جب یہ آپ کے پاس equation کو کچھ اس type کیا جائے means جیسا کہ اب یہاں پہ 3 کی power x plus 3 کی power 2 minus x plus 6 دیکھیں جب آپ کے پاس equation میں یہ جو variable ہیں یہ کیا ہو جائیں exponent کی فارم میں آ جائیں means کی power کی فارم میں آ جائیں تو ایسی equation کو بچو آپ کیا بولتے ہیں ایسی equation کو بیٹا بولا جاتا ہے یہ ہمارے پاس کونسی equation ہے یہ ہمارے پاس ہے exponential equation دیکھیں نام سے ہی ذہر ہے کہ exponential means کے variable occur in exponent یا x کی فارم میں یا y ہو سکتا ہے z ہو سکتا ہے تو ایسی کوئی بھی equation جس میں جو ہمارے پاس variable ہوں گے وہ exponent کی فارم میں ہو گے ان کو ہم بیٹا بولیں گے exponential equation امید ہے یہ آپ نے بات کو فلو کیا ہوگا مزید دیکھیں جی the solution set of the equation four x square minus 16 is equal to zero which is better solution set ہم نے find کرنا ہے ایک equation کا جس میں ہمیں یہ four x square minus 16 equal to zero یہ given گی اس کے ہم نے کیا بیٹا find کرنا ہے solution set تو یہاں سے دیکھیں four x square is equal to 16 یہ negative 16 یہاں کے positive x square is equal to 16 divided by four یہاں four beta multiply ہو رہا ہے یہاں کے divide ہو جائے گا اور جب آپ کیا کریں گے اس کو cancel کریں گے تو four سے multiply four four 16 یہ کٹ ہو جائے گی تو x square is equal to four جب taking square root on both side کریں گے یہاں بھی square root اور یہاں بھی square root square square root سے بچو cancel ہو جاتا ہے اور جب four کا square root کرتے ہیں تو بچو plus minus two آ جاتا ہے بچو جب آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کیا کریں solution set find کریں تو پھر آپ نے جو answer ہونا ہے اس کو کیا کرنا ہے bracket کی فارم میں لکھنا ہے جب آپ یہ bracket نہیں لگائیں گے simple لکھ دیں گے plus minus two تو وہ solution set نہیں ہوگا solution set وہ ہی ہوگا آپ کا جب آپ اس کو کیا کریں گے bracket میں لکھیں گے تو اس حساب سے جو آپ کا option solution number c ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا correct ہوگا an equation of the farm two x کی power four اور یہ جو آپ کے پاس equation لکھی ہوئی ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو آپ کے پاس نیچے نیچے جو option ہے وہ آپ اگر غور کریں three x کی power four two x کی power four minus three x q plus seven x square minus six plus two اب بچو یہ ذرا غور کریں یہ ایک option آپ کو دیا ہے radical equation بچو ریڈیکل ایکویشن ایسی ہوتی ہے جس میں جو آپ کے پاس expression ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ انڈر ریڈیکل سائن ہوتا ہے اس طرح کی فارم three x square plus seven x plus six مطلب جو آپ کے پاس expression ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو اس ریڈیکل سائن کے اندر ہوتا ہے اس طرح کی جتنی equation ہوتی ہے ان کو آپ ریڈیکل equation کے بول دیں تو یہاں تو ایسا آپ کو کوئی نظر نہیں آرہا تو یہ option تو آپ کو wrong ہو گیا اب option number دیکھیں exponential equation exponential equation بچو اب اب ہم نے دیکھی کہ ایک ایسی equation ہوتی ہے جس میں جو آپ کے پاس variable ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے exponent کی فارم میں ہوتا ہے means x y d جو ہوتا ہے وہ power کی فارم میں لے کیوں تو یہاں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ x جو ہے ہمارے پاس کیا ہو power کی فارم میں ہو exponent کی فارم میں ہو تو یہ والا بھی option wrong ہوگا ایک یہ ہمارے پاس option دیکھ لیں کہ recipe procure equation بچو اس طرح کی question ہم نے کیا تھے جب بھی آپ کے پاس ایکس کی پاور فور میں question آ جاتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے دو طریقے وہاں استعمال کرتے تھے یا تو x کی power for سے whole equation کو divide کرتے تھے یا پھر آپ کیا کرتے تھے x square سے اور equation کو divide کرتے تھے تو آپ convert کرتے تھے اس کو کس میں quadratic equation میں means جہاں پہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں recipe procure رہ رہے ہیں power 4 کبھی دیکھ لیں اگر اس سے کرنا ہو یا x square سے اگر آپ divide دے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں basically recipe procure رہے ہیں تو ایک ایسی equation جو ڈیمیٹ